موضوع ایک افتگوہ ہے عید غدیر جارے کے ہمارے لحاظ سے عظیم تنین عید ہے کہ جب سلسلہ نبوت ختم ہوا سلسلہ امامت وہاں سے شروع ہوا جو قیام قیامت باقی رہے گا دارے کے ایک مختصفی تقریر میں سارا موضوع تو نہیں سمر سکتا اور ساری باتیں تو نہیں پیش ہو سکتی کیونکہ یہی ایک موضوع ایسا ہے کہ اس کے اوپر مسلمانوں میں اختلاف ہے اور مسلمان فرقوں میں بڑھ گئے ہیں بہت سے حضرات ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے اور رسول اللہ نے حضور سرور کائنات محمد مصفی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کا حق دے وہ امت کو دے دیا تھا مسلمانوں کو دے دیا تھا اور نہ اللہ نے رسول کے جانے شین کو منتخاب فرمایا اور نہ رسول اللہ نے اپنے جانے شین کا انتخاب فرمایا جبکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بات سیرت الہیہ کے خلاف ہے اور قرآن مجید میں جو آیتیں درج ہیں ان کی اخلاف ہے کیونکہ جنگہ جنگہ قرآن مجید میں جنگہ جنگہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے یہ اعلان ہے کہ انتخاب ہم کرتے ہیں منتخاب ہم کرتے ہیں جب پہلا خلیفہ روح زمین کے پر بنایا جا رہا ہے تب بھی قدر کی طرح سے اعلان ہے کہ انی جاعلن فل ارد خلیفہ جب سے جاعل جو ہے یہ اللہ اپنی مستقل صفت کا اعلان کر رہا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو انتخاب کرنے کا حق نہیں میرے علاوہ کسی کو بنانے کا حق نہیں ہے اسی طرح سے جناب ابراہیم کے سلسلے میں اعلان انی جاعلو کا لنہ سے امامہ انتخاب نہیں ہو رہا ہے پبلک نہیں متخب کر رہی ہے عوام متخب نہیں کر رہے ہیں بلکہ قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ انی جاعلو کا لنہ سے امامہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ امام بنانے کا حق صرف و صرف اللہ تعالیٰ کو ہے جناب دعوت یا دعوت انہا جعلنا کہ خلیفتاں فلہ یہ دعوت ہم نے آپ کو زمین کے ابر خلیفہ بنایا اس کا مطلب کہ پھر اعلان ہو رہا ہے کہ ہم ہی بناتے ہیں اور ہمارے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں پھر اور دوسرے مقامات پر اعلان ہو رہا ہے جناب ابراہیم جناب ساہ جناب یاقوب اللہ حمد السلام کے لئے اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے ان کو امام بنایا ہم نے ان کو حادی اور رہبر اور رہنمہ بنایا پھر اعلان ہو رہا ہے ہم نے ان کو امام بنایا ہے اور یہ ہمارے ہی حکم سے جو ہے وہ ہدایت کرتے ہیں اب یہاں پر اللہ نے امام حق اور امام باطل میں مفتیاز پیدا کر دیا کہ امام حق وہ ہے جو اللہ کے حکم سے ہدایت کرتا ہے اور امام باطل وہ ہے جو اپنے ہوائے نفس کی تحضیت کرتا ہے جو عوام و بادشاہوں کے خواہش کے مطابق ہدایت کرتا ہے پھر اعلان ہونا ہے یہ کس کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ہم جو ہم امام بناتے ہیں ہم وارد بناتے ہیں یہ آیت مخصوص برنی اسرائی سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ قانون کلی بیان فرما رہا ہے بیان ہو رہا ہے تمام امت کے لئے ہر زمانے کے لئے نورید و فعل مزارع ہے جس میں استمرار ہے جس میں دوام ہے جس میں جہاں حال ہے وہاں مستقبل بھی شامل ہے یہ قدرت اپنی سیرت مستقل سیرت کا اعلان فرما رہی ہے اردنا نہیں ہے نمنا بلکہ اپنے ہمیشہ کے ارادے کا اعلان ہو رہا ہے کہ ہم کمدروں پر احسان کرتے ہوئے انہیں اپنا خلیفہ وارث بناتے رہتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِنَا اِمَامًا کہاں تک آیت پیش کی جائے کہاں تک قرآن سے مثال پیش کی جائے قرآن مجید میں جنگہ جنگہ اللہ نے یہ ثابت فرمایا ہے کہ ہم امام بناتے ہیں ہم خلیفہ بناتے ہیں ہم وارث بناتے ہیں ہم ہدایت و رہبر و رہنمائی کے لئے ہم متخب کرتے ہیں تو جنگہ جنگہ قرآن مجید میں یہ اعلان ہو رہا ہے اسی طرح سے آپ دیکھ لے کر تاریخ میں آپ دیکھیں تو تاریخ میں بھی سیرت احسان ماہ بھی آپ کو یہی ملے گی حضور صورت کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کو تاریخ میں یہی ملے گی آپ تاریخ اتا کر دیکھیں تاریخ کامل دیکھ لیجئے تاریخ خمیز دیکھ لیجئے اسی طرح سے آپ سیرت ابن حشام سیرت اسحاق سب دیکھ لیجئے آپ سب میں آپ کو یہی ملے گا کہ جنگہ جنگہ پر رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے حق نہیں حاصل مجھے نہیں حق حاصل آپ دیکھیں قبیل بنی آمر کو جب دعوت اسلام دی گئی تو اس کے سردار بوہیرہ نے کہا کہ اگر ہم اسلام قبول کرنے تو کیا حکومت ہمیں ملے گی کیا آپ کی جانشینی ہمیں ملے گی کیا آپ کی خلافت ہمیں ملے گی رسول اللہ نے جواب دیا یہ ایسا عمر ہے کہ جو صرف و صرف اللہ کی اختیار میں ہے جزعو حیث و یشاق وہ اس حکومت کو اس خلافت کو جانشینی کو جہاں دل چاہے گا رکھے گا اب قبیل بنی آمر کو جو سردار تو نے کہا کہ صاحب تلوارے ہم کھائیں قتل ہم ہوں برباد ہم ہوں اور قرمانیاں ہم دیں وہ جانشینی کسی اور کو مل جائے لہذا ہمیں یہ منظور نہیں ہے جہاں ہم اسلام قبول نہیں کریں گے یہ تاریخی حقیقت جو پیش ہو رہی ہے کہ رسول اللہ نے انشاءت فرمایا کہ یہ حق ہمیں نہیں ہے یہ ابن قصیر نے سیرت النبویہ میں بھی یہ تحریر کیا ہے اور اپنی کتاب بدا ہے نہایہ میں بھی اس کو تحریر کیا اور ابن حضر اسخلانی نے علیہ السحابہ فیل تمیزی صحابہ میں اس واقعے کو درج کیا ہے آمر ابن تفیل دوسرا واقعہ تاریخ میں درج ہے آمر ابن تفیل یہ بہت بڑا شائر بہت بڑا مقرر بہت بڑا خطیب تھا عرب کا عرب کا سب سے بڑا خطیب آنا جاتا تھا اس زمانے میں اور زبردست جو تھا وہ خطابت میں ماہر تھا اس کو جب دعوت دی گئی تو اس نے کہا کہ میں اتنا بڑا خطیب ہوں میں اتنا بڑا شائر ہوں میں اپنی شائری سے ہزاروں کو مسلمان بنا دوں گا میں اپنی خطابت کے زور سے ہزاروں کو مسلمان بنا دوں گا مگر میری یہ شرط ہے آپ کے بعد حکومت مجھے ملے آپ کے بعد مجھے خلافت ملے رسول اللہ نے فیصلہ کن جواز دے دیا کہ بھئی یہ ایسا عمر ہے کچھ میرے ہاتھ میں نہیں ہے اللہ یہ حالت میں ہے اللہ جس کو چاہے گا میرا جانشین منائے گا جس کو منتخب کرے گا وہ میرا جانشین ہوگا یہ الکامر فی التاریخ ابن عصیر مجھے تحریف فرمایا ہے جلال الدین سویوتی نے خصائص الکبرہ میں تحریف فرمایا ہے یعنی مورخین اتنے بڑے بڑے مورخین جو ہیں وہ اس باقی کو درج کر رہے ہیں اور رسول اللہ کا قول کہ نہیں مجھے اختیار نہیں یہ مجھے حق نہیں ہے صرف اللہ کو اختیار ہے وہ میرا جانشین منتخب کرے قبیلہ بنی کندہ کو بھی دعوت اسلام دی گئی سردار بولے جو قبیلہ بنی کندہ کے سردار تھے وہ بولے اتتا جعلو رانا ملک من بعد کیا حکومت ہمیں ملے گی آپ کے بعد کیا خلافت ہمیں ملے گی آپ کے بعد رسول اللہ کے جواب تاریخ میں محفوظ ہے کہ ان الملک للہ حکومت کا اختیار اللہ کو یجعلہو حیث و یشا جس کو اللہ تھیام فرمائے گا جس کو اللہ پسند کرے گا اس کو میرے بعد حکومت ملے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی یہی اعلان ہو رہا ہے اور رسول اللہ کی طرف سے بھی یہی اعلان ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ میدان غدیر میں حکم الہی سے قدرت کا حکم نازل ہوا کہ رسول آپ اعلان فرما دیجئے اور میدان غدیر میں رسول اللہ نے مولا کائنات علی ابن عبی طالعہ السلام کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے اعلان فرمایا کہ من کنتم مولا ہو فہاد علی بن مولا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ اعلی مولا ہیں من کنتم مولا فعلی المولا یہ حدیث صحیح تیزمز شریف میں موجود ہے کہ جو اللہ میں البانی کے حاشی کے ساتھ شپی ہے اور جس میں صحیح تیزمز شریف کے جو مولف انہوں نے تحریف فرمایا کہ حازہ یہ روایت حسن اور صحیح ہے کیونکہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے یہ من کنتم مولا کے حدیث جو شیعوں نے گھر لی ہے اس کا کوئی وجودی نہیں ہے اس کی کوئی حیثیتی نہیں ہے یہ صرف شیعوں کی گھڑی بھی چیز لیکن صحیح ستار جس طرح سے صحیح بخاری شریف ہے جس طرح سے صحیح مسلم شریف ہے جس طرح سے اور صحیح ستاری کتابیں ہیں اسی لیوی کی کتاب ہے صحیح تیمزی شریف جس میں یہ حدیث شریف موجود ہے تیمزی جلد پانچ صفحہ چھسو تیتیس کہ جس میں یہ حدیث موجود ہے خود اللہ میں البانی جو ابھی گزرے ہیں کہ جن کو بخاری زمان کی حیثیت سے تسلیف دیا گیا کہ بخاری کے بعد مولف صحیح بخاری کے بعد جو سب سے بڑا حدیث آج کے زمانے میں سب سے بڑا درجہ ان کو حاصل تھا وہ اللہ میں البانی کو حاصل تھا انہی نے اپنی کتاب میں صحیح ستارت الاحادث صحیحہ میں جل چار صفحہ تیسو اکتیس میں آپ نے تحریف فرمایا ہے اس حدیث کے لیے من کنتم مولاہ وعلی مولا اسنادہو صحیح علی شرط الشیخین کہا گیا کہ جھوٹی حدیث ہے کہا گیا گڑی بھی حدیث ہے بخاری زمان ان کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کی ساری سندر صحیح ہیں صحیح بخاری میں جو شرائط بیان کیے گئے ہیں کسی حدیث کے صحیح ہونے کے صحیح مسلم میں جو شرائط بیان کیے گئے ہیں کسی حدیث کے صحیح ہونے کے ان تمام شرائط پر یہ حدیث پوری اترتی ہے اس کا مطلب ہے کہ حدیث صحیح ہے ابن کسیر نے اللہ میں زہبی کا قول نقل کیا ہے کہ حاضہ حدیث صحیح یہ حدیث صحیح ہے البدایہ و نہایہ جل پانچ صفحہ دو سو اٹھائے پھر ایک اور ایک سو بیس صفحہ پہ بھی جناب زہبی کا قول نقل کیا ہے کہ الحدیث متواترون اب مرتبہ اور بڑھا لیا حدیث متواتر ہے حدیث متواتر ہے اتیقن ان رسول اللہ قالا جناب زہبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ رسول اللہ کا قول ہے مجھے یقین ہے کہ یہ رسول اللہ کا قول ہے اور تمام علماء کا فتوہ ہے متفق علیہ کہ اگر حدیث متواتر ہو تو اس کا انکار اسلام سے خارج کر دیتا ہے جب حدیث متواتر ہے تو اس سے انکار اسلام سے خروج ہے اسلام سے نکل جانا ہے یہ حدیث یہ حدیث غدیر ہے کہ جو اس طرح سے علماء نے اس کو پیش کیا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں مصد امام احمد ابن حمل میں ظاہرے کے کوئی لفاظی نہیں کرنا چاہتا کوئی ذاکری کا نکتہ بیان کرنا نہیں چاہتا کیونکہ اس سے دوسرے مذہب والوں کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکے گا وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکے گا میں چاہتا ہوں کہ بنیادی چیزیں بیان کر دی جائیں کہ جو اعتراضات ہے وہ اس کا رد ہو جائے مصد امام احمد ابن حمل جلد ایک صفحہ ایک سو اٹھارہ رسول اللہ نے فرمایا میدان غدیر خم میں کہ اللہ صلی اللہ اولا بالمومنین کیا اللہ مومنی سے اولا نہیں ہے دیکھیں یہی سے مولا کے معنی موئیر ہو جاتے ہیں جو مولا کے معنی بیان کیے جاتے ہیں تاب اٹھائیس معنی اور تیس معنی اور پیتس معنی اور کتنے معنی ہیں تاب پزانی کون سے معنی مراد ہے یہاں پر مولا سے یہاں پر رسول اللہ نے معنی متعین فرما دیئے رسول نے فرمائے علیہ صلی اللہ اولا بالمومنین کیا اللہ مومنی سے اولا نہیں ہے کیا مومنین کا مولا نہیں ہے سب نے کہا ہاں کیوں نہیں صرف فرمایا من کنتم مولا ہو فعلی مولا بس جس کا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اس کا مطلب یہ کہ جس طرح سے اللہ مولا ہے جس طرح سے رسول مولا ہے اسی طرح سے علی مولا ہے اب آپ اللہ کو کس معنی میں مولا مانتے ہیں ہمسائے کے معنی میں مانتے ہیں بھائی کے معنی میں مانتے ہیں غلام کے معنی میں مانتے ہیں دوست کے معنی میں مانتے ہیں بر جس معنوں میں اللہ کو مولا مانتے ہیں جس معنوں میں رسول کو مولا مانتے ہیں انہی معنوں میں مولا کائنات علی عبدیمی تاریب علیہ السلام کی بھی مولایت کا اعلان ہو رہا ہے یہ اللہ میں البانی نے پھر اس حدیث کیلئے سند دی یہ حدیث شفی ہے ابن کسیر دمشقی نے نقل فرمایا ہے کہ پیغمبر حضور صدر کائنات نے قدیر خم میں ارشاد فرمایا اللہ تم تعلمون انی اولا بکل مومنی من نفس سے میری مولایت ہر مومن پر خدس کے نفس سے زیادہ ہے سب نے کہا کہ ہاں رسول آپ نے صحیح اشاد فرمایا یہ اشارہ ہے قرآن کی آیت کی طرف کہ نبی اولا بالمومنی من نفس سے ہم تمام مفسرین نے تحریر فرمایا ہے کہ جو قرآن نے اعلان فرمایا کہ نبی اولا ہے اس کا مطلب ہے کہ دینی امور میں دنیاوی امور میں ہر مومن پر رسول ولایت رکھتے ہیں تو جس طرح سے رسول مولا اسی طرح سے علی مولا جس طرح سے رسول ہر مومن پر دینی اور دنیاوی امور میں ولایت اور حکومت رکھتے ہیں اسی طرح سے مولا علی بھی ہر مومن کے اوپر ولایت رکھتے ہیں جس طرح سے اللہ کی ولایت ہے جس طرح سے رسول کی ولایت ہے اسی طرح سے مولا علی کی بھی ولایت ہے تبرانی نے زیر بن عرقم سے روایت کیے من کنتو اولا بہی من نصیف علی ولیوہو یہاں پر لفظ ولی آیا ہے موجبن کبر تبرانی جل پانچ صفحہ سو چھاسٹھ امام احمد ابن حنبل اس وقت جو سعودی عرب کا سرکاری مصلق ہے وہ ہنبلی مصلق ہے اور اسی کے انی کے امام امام احمد ابن حنبل اپنی مصدد میں جل چار صفحہ دو سرسی پہ تحریف فرماتے ہیں کہ جب غدیر خم میں رسول اللہ نے اعلان فرمایا من کنتو مولا و علیہ المولا تو حضرت عمر نے ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا حنی یا ابن عبی طالب اصبحتا و امسیتا مولا کل مومن و مومنہ اعلی مبارک ہو مبارک ہو آپ میرے مولا بھی ہو گئے اور ہر مومن و مومنہ کے مولا بھی ہو گئے کون لکھ رہا ہے امام احمد ابن حنبل اپنی مصدد میں تحریر فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا کے معنی مولا کے معنی حکومت کے ہیں مولا کے معنی ولایت کے ہیں مولا کے معنی دینی اور دنیا کے عمور میں حکومت کے ہیں اور اطاعت واجب ہو جانے کے ہیں امام احمد ابن حنبل نے تحریر فرمایا ہے کہ مقام رہبہ کے رہبہ کے مقام کے پر حضرت عرین نے بہت سے اصحاب رسول اللہ کو جمع فرمایا اور انہیں قسم دی قسم دی کہ غدیر خمہ رسول اللہ سے جو آپ نے سنا ہے اس کی گواہی دیں اب امام احمد ابن حنبل تحریر فرماتے ہیں کہ بہت سے اصحاب کھڑے ہوئے اور گواہی دی کہ رسول نے غدیر خمہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ میں ہر مومن سے اس کے نوز سے زیادہ اس پر ولایت رکھتا ہوں سب نے کہا کہ ہاں صحیح کہ آپ کہا پھر من کنتم مولا ہو فہاد علی مولا اس کے بعد رسول نے ارشاد فرمایا بہت بڑی تعداد میں صحابہ آنے کا حوائی دی کہ اس کے بعد رسول نے ارشاد فرمایا من کنتم مولا ہو فہاد علی مولا جس کا جس کا میں مولا ہوں اس کے اس کا علی مولا ہے مستدر امام احمد ابن حنبل جل چاہت صفحہ تین سو ستا کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مراد محبت ہے کہ محبت کرو علی سے علی سے محبت کرو تو میں حرص کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مومن پر دوسرے مومن کی محبت واجب ہے اور لازم ہے ہر مومن پر لازم ہے کہ دوسرے مومن سے محبت کرے تو پھر خصوصی طور پر یہ ایک لاکھ بیس ہزار کا مجمع جمع کرنی کیا ضرورت تھی صرف مولا علی کی محبت سے اعلان کرنے کے کیونکہ رسول تو سیکلوں بار اشارت فرما چکے ہیں پہلے کہ ہر مومن پر لازم تو یہتنا بڑا مجمع جبا کرنا تین دن تک رکے رہنا اس کے بعد اعلان فرمانا کہ جو آگے بڑھ گئے ہیں ان کو واپس بلالو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو اس کے بعد کجابے اونٹوں کے کجابوں کو ممبر بنانا شدید گرمی قیامت کی دھوپ اس میں لوگ بالکل تپ رہے ہیں جلے جا رہے ہیں پیر رکھا نہیں جا رہا ہے اس میں رسول اللہ اشارت فرما رہے ہیں کہ بھئی جو مجھ سے محبت کرتا مالی سے بھی محبت کرے لاحق ہے کہ یہ چیز خلاف عقل ہے اس نے محبت کا اعلان کرنا ہوتا تو سیکلوں باہر رسول اللہ اعلان فرما چکے ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن سے اس کو محبت کرنا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ محبت کا اعلان نہیں ہے بلکہ حکومت اور ولایت اور خلافت اور امامت کا اعلان ہو رہا ہے رفیر میں تبھی اتنی اہمیت اس کو دی جاری ہے اگر ہم دیکھیں تو اسی کے ذریعے سے بات ثابت ہو جاتی ہے حدیث غزیر کے ذریعے سے کہ اس کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا اور ہماری جو حدیث سے ان میں یہ اتشاد ہو اس میں یہ اعلان ہے کہ صرف مولا علی کا نام نہیں لیا تھا بلکہ اور بعد کے آنے والے گیارہ اماموں کا نام لیا اور اس کے بعد سب کی ولایت اور امامت کا اعلان فرمایا تھا ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا نقطہ اتحاد ہے اس کے بعد سارے مسلمان اگر جمع ہو جائیں تو پھر انشاءاللہ سارے اقتلافات ختم ہو سکتے ہیں مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آسکتے ہیں اور اپنے سارے اقتلافات بھلا کر ایک دکتے اتحاد پر جمع ہو سکتے ہیں ماری دعا ہے پالنے والے پری بارگاہ میں کہ مسلمانوں میں آپ اقتلاف پیدا ہو ان میں جو آپ اقتلاف پیدا کرنی کوشش کی جاری ہے اقتلاف پیدا کرنے والے ناکام ہو جائیں اور مسلمانوں میں اتحاد 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 محبت پیدا ہو مومنین میں محبت پیدا ہو ان کو جاپت پر لارنے والے ہیں وہ بھی ناکام و نا مراد رہیں پرچہ میں اسلام سر بلند رہے پرچہ میں کفر و نفاع سر لگو رہے و آخر دعوانہ من حمد اللہ جب خدا کو پکار آلی آگئی جب ولی آگئے دن بھگی آگئی